پاکستان کی سیاسی تاریخ بے یقینی اور اداروں کے درمیان مسائل سے بھری پڑی ہے رمہ برس کے دوران پاناما دستاویزات سے متعلق معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد فریقین کی طرف سے ملک کی آلہ ترین عدلیہ کے باہر میڈیا سے گفتگو ہی سب سے اہم خبر بنتی رہی اور یکم اپریل دوہزار سولہ کو شروع ہونے والے مقدمے کی کاروائی رمہ برس چھبیس سماعتوں کے بعد مکمل ہوئی یکم جنوری دوہزار سترہ کو نئے چیف جسٹس ساکیب نصار نے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جس نے بیس اپریل کو فیصلہ سنایا اور تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا چھے رکنی جی آئی ٹی نے پانچ مئی سے ساٹھ روز کی مقررہ مدت میں تحقیقات مکمل کر کے دس جولائی کو رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی سترہ جولائی سے عدالت کے پانچ رکنی عمل درامت بینچ نے کیس کی سماعت اور اٹھائیس جولائی کو سابق وزیراعظم نواز شریف کی ناہلی کا حکم جاری کر دیا مسلم لیگ نون کی طرف سے صورتحال پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں شاہد خاکا نواسی کو وزیراعظم کی حسیت سے نامزد کر دیا گیا پارلیمانی پارٹی سے خطاب میں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نے کہا کہ کئی سال تک ملک کی خدمت کی انہوں نے کہا اس معاملے کا فیصلہ تاریخ کرے گی یکم اگست کو مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے نامزد امیدوار شاہد خاکا نباسی دو تہائی ووٹ لے کر ملک کے بائیس میں منتخب جبکہ مجموعی طور پر اٹھائیس میں وزیراعظم منتخب ہو گئے وزیراعظم شاہد خاکا نباسی نے کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ وزیراعظم تو بدل سکتے ہیں مگر ہماری پالیسیاں برقرار رہیں گی اگست کی گہمہ گہمی ابھی تھمینہ تھی کہ اکتوبر کے آخر اور نومبر کے آغاز پر ایک مذہبی جماعت کی طرف سے پہلے اسلامباد کے ریڈ زون اور پھر فیضاباد کے مقام پر دھرنا خبروں کی زینت بنا جو ایک معاہدے کے بعد ختم ہوا تاہم اس دوران خبروں میں غیر یقینی صورتحال بیان کی جاتی رہی روان سال کے آخری ماہ انیس دسمبر کو بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا نے سینٹ کے پورے ایوان کی کمیٹی کو بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ جمہوری اداروں کا احترام کرتے ہیں پاکستان مضبوط ملک ہے متحد رہنے سے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا دوہزار سترہ کا اگر مجموعی جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں جمہوری اقدار گو فروغ ملا ہے محمد نبید ازر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد